اونٹی کے نام پر اللہ نے صورت رکھ دی پیچھے میں آپ کو بہت ساری صورتوں کے نام یاد کرا آیا ہوں ایک صورہ نحل بھی ہم نے پڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن کریم کی حقانیت مومنین کی صفات مختلف انبیاء کے احوال اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل قیامت کی حولناکیاں اور حیاتِ بعد الموت کا ذکر فرمایا اس صورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور موجزات کا بیان ہے آیت نمبر سولہ سے سلمان علیہ السلام کا ذکر ہے وہ دعود علیہ السلام کے وارث تھے بیٹے تھے اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے وہ جو ان کا لشکر تھا نا اس میں انسان بھی تھے جن بھی تھے اور اس کے اندر پرندے بھی تھے ان کا لشکر تھا وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے حضرتِ سلمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چونٹیاں بڑی کسرت کے ساتھ تھی تو ایک چونٹی جو ان چونٹیوں کی سردار تھی ان چونٹیوں کی بڑی تھی اور مفسرینِ کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی لیکن اس حال میں بھی وہ چونٹی جو تھی وہ چونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی تو حضرتِ سیدنا سلمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی کہنے لگی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھوش جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسحل دے لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھوش جاؤ حضرتِ سلمان ابھی تین میل دور تھے تمام مفسرین نے لکھا ہے تین میل دور تھے تو وہاں سے چونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرتِ سلمان اس کی بات سن کے ہس پڑے فَتَّبَس سَمْدَا أَحِكَا آپ اس کی بات سن کے ہس پڑے کہ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے ذرا گوھر کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان تین میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات بھی سن لیتے ہیں مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی آنا باشرو مسلکم کہتے ہیں حضور نے کہا ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں نبیہ ہماری طرح ہوتے ہیں جی تو وہ تو تین میل دور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے اس کے کان میں چونٹی رکھو بلا اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید کان میں رکھو اس کو کو بتا چونٹی کیا کہتی اور اگر یہ لفظ نانا ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو حس پڑے یہ جملے نانا ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے لیکن حضرت سلیمان نے سنی چونٹی کی بات اور اب اگلی بات کیا لگا ہوں بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے فرماتے ہیں دیکھو ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خائی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا جو بھی کسی کی خیر خائی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے اور وہ بھی چونٹی تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خائی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا شرط یہ ہے کہ کریں خیر خائی خیر خائی کرو کسی کی جملہ بول کے بھی کرو چونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اس پر کئی کچھ لکھا ہے اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلمان ایک دن ہے اسی طرح نکلے کہت پڑ گیا تھا بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت سلمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لئے خوشک سالی تو جب آپ گئے تو ایک چونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی تو رب کریم نے فرمایا سلمان آپ واپس چلے جائیں بارش آ جائے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ تو حضرت سلمان نے ارز کی مولا میں بھی تو اتنا رشکر لے کے آیا ہونا تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے تو چونٹی کی دعا پہ پر سا دے نا پر دعا کر لینے دے فرمایا نہیں آپ واپس جائیں دعا نہ مانگیں یا اللہ کیوں فرمایا چونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا وہ تو کہے گی کہ یہ سلمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی ہے آپ جائیں آج بارش آئے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ تو جو چونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے اور کبھی کبھی گردن چکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کریں گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے اسی طرح سے پھر حضرت سلمان کے لشکر میں نا ایک ہدھد نامی پرندہ بھی تھا لشکر کا کارکن تھا پرندہ ہدھد گائب تھا تو حضرت سلمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدھد نظر نہ نہ آ جایا سخت سزا دوں گا یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا چونکہ وہ ہدھد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا ورنہ سزا دوں گا اتنی دیر میں ہدھ ہدھ بھی آ گیا یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں کبھی بندہ نراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں تو صحیح خبر لے کے آ گیا آتا ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے ارز کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اس کا نام بلکیس ہے بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے اسی گز اس کا تخت لمبا ہے چالیس گز چوڑا ہے اور شاید اسی من کے اسی ٹان اس کا وزن ہے تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں حضرت سلمان نے فوراں خط لکھا فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ماری فرما بردار بن جائے ورنہ تیار ہو جائے جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے وہ جب لے کے گئے نا خط یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلکیس کی جھولی میں اس نے خط پڑا تو ڈر گئی وزیروں کو بلائے حضرت سلمان قرآن کہتا ہے حضرت سلمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائیڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتا ہے بندوں کے لیے منع ہے پرندوں کے لیے جائز ہے بندوں کے لیے منع ہے سائیڈ پہ ہو کے سننا ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو کفر کی جاسوسی کی اس بندے کے لیے بھی جائز ہے تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے سائیڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلکیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے یہ خاطہ آیا ہے تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں آپ حکم کریں ہم لڑنے کو تیار ہیں لڑیں گے وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑانیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں ملک کھنڈر بن جاتے ہیں لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں ایک دفعہ آزمالے تھے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں ماذا اللہ آزمالے تھے ہیں کہ کیسے کہنے لگی توفیت آئے بیجتے ہیں اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بن دیں یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا اس نے پانچ سو کنیزیں پانچ سو غلام بڑے شاندار لباس پہنا کے پانچ سو گھوڑا بڑا تگڑا اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلمان کی طرف بھیجا حد حد پہلے سے خبر لے کے آ گیا حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلمان دیکھ کے جلال میں آگئے فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا توفے بھیجے گی میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے انہیں مالا مال کیا ہے میرے مالک نے جا اسے جا کے کہہ تو کیا توفے دے گی جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نا نا وہ نہیں چھوڑتا بندے کیا دے سکتے ہیں بندے تو بیچارے دس دیکھ کے دس دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی فرمایا جو اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی تو فرمایا اسے کہو یہاں فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لئے تیار ہو جائے ہم اسے اس کے شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندے کھڑیں وہاں تو جنات سرکش جنات کھڑیں وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں وہ جو پانسو گلام اور پانسو کنیدے گئیں تھی حوال سنایا آ کے تو ملکہ بلکیس نے پھر خاتل لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی مانا کیا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لئے آ رہی تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو ادھر فرش بچھاؤ انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کہا کہ اوپر فرش تھا نیچے مچھلیاں تیر رہی لاغ رہا تھا دریاء ہے ڈیوٹی لگایا دی جنات نے بچھا دیا ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں وہ سات کمروں میں پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو سات دروازے بند کر کے آئی اس زمانے میں ایک رواج تھا وہ زلیخہ نے بھی سات دروازے مکفل کے ایک رواج تھا ایک کمرہ پھر کمرے کے پیچھے کمرہ پھر اس کے پیچھے کمرہ پھر اس کے پیچھے کمرہ اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالہ توڑے گا کوئی تو جب تک سپائی آ جائیں گے اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو ساتھویں تک تو آئے جائیں گے یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا سوچ تھی سات کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی اس کی کیا ضرورت تھی وہ جو کہتے ہیں ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے سیدھی سیدھی نماز پڑھو روزہ رکھو آج کو روزہ کات دو تو پوچھو ان سے ایک صورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی ختم ہو گئے جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے حضرت سیدنا سلمان فرمانے لگے تخت چاہیے اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخواست ہونے سے پہلے لے آؤں گا یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا یا فیصلے ختم کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس قوانے میں بہت نہیں کتنے دن لگیں گے تو میں یہ برخواست ہونے سے پہلے اور کچھ نے کہا دی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی ہے اس جن نے کہا دی آپ دس منٹ میں فارغ ہو جائیں آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائیں گا مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے آج آئے گا پر ہوائی جاز پہ کارگو کر آگے جی ڈی ایچ ایل کے ذریعے کیسے آئے گا وہ آئے گا تو بس آئے گا تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی زمانے پہ فرمانا لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے تو لیٹ ہے تو ہمیں جانتا ہی نہیں یہ ٹو سٹتے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں یہ تو لیٹ ہے ابھی ماری طاقت اس سے زیادہ ہے بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے اپنی بات کوئی نہیں کی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سردار کا عالم کیا ہوگا حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا ساری کتاب کا بھی نہیں علم منال کتاب کتاب وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا کب آپ کے آنکھ جبکنے سے آنکھ جبکنے سے بندہ تھا جین تھا جین کی تو بات مانی نہیں انہوں نے کیا کہا آنکھ جبکنے سے میں آنکھ جبکنے سے پہلے لے آؤں گا تو سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک چل لا پھر لا پھر آنکھ جبکنے سے بڑے ہی ناریان نہیں پھر غصہ نہیں آتا ان پہ پھر غصہ نہیں آتا میرے شیخ کامل مرشد اکمل شیخ بہر و بہر حضور غوث پاک جلانی حضرت غوث عظم یوں کر کے شاگردوں کو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا تو شاگرد کہنے لے کہ حضور یہ کیا ہے فرما تمہیں نہیں سمجھائے گی چھوڑو تم تمہارے والی بات نہیں خاص ساندھیگہ لامہ آگے نہیں مناسب کرنی رہنے دو تم کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آگئے ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی کپڑے بھیگے ہوئے وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے کہ تمہیں کیا ہوا کہنے لگے دریاں میں جا رہے تھے ناکو کلمہ جیڑا کہندہ منکہ وے تو ہوروں ایک سببوں بلے شاہ چلے اوتھے وسیعے جتھے منانا کرن شرم اچانک ہجکو نے آنے لگے تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نا تھا ہم غوث آزم کے ماننے والے ہیں تو دریاں میں کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ اللہ اللہ کے رستے میں مدد کرو تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے اور یوں کشتی کھینٹ کے باہر نکال لیا تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے انہیں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا اور ہم نے ہاتھ دیکھا یہاں سے جاتا ہوا تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے تو ہم نے حضرت بھاولک نقش بند بخاری ان کے ایک مریدنی تھی اوپر چوبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا چوبارے پہ اوپر والی منزل پہ اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی جب وہ نیچے گیر رہی تھی تو حضرت بھاولک نقش بند بخاری پہنچ گئے نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا کوئی چار پائی بچھا دی کوئی ایسا جس پہ وہ آکے آرام سے گری اور بچ گئی حضرت صاحب کے طرف دیکھ کے کہنے لگی کہ حضور آپ کب آئے فرمانے لگے پتر جب تو چوبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا جب تو چوبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں میں بھی مالیدہ کم راکھی کرنا پال کچھے ہون یا پکے اے پیر مریدن دے سیر تیرین دے اے چھوٹے ہون یا سچے یہ پکی غلامی کریں یا کچھی کریں پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے کیا کریں پیر مریدن دے سیر تیرین دے اے چھوٹے ہون یا سچے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں نا فرمان بیٹے کا بھی جائداد میں عیصہ ہوتا ہے نا نا فرمان بھی ہو تو جائداد میں عیصہ تو چلو باپ نراز رہے گا تو اللہ نراز رہے گا بات الگ ہے پر جائداد کا حقہ دار تو ہے نا چاہے نا فرمان ہی ہے پیر مریدن دے سیر تیرین دے اے چھوٹے ہون یا پھر وہ تخت آ گیا حضرت سلمان سے پوچھا یہ کیا ہے کالہ حاضر من فضل ربی فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہے حضرت سلمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں پر یہاں ایک قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فکرہ میں پڑھ رہا تھا بڑا مزہ آ رہا تھا قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نیرہ فضل تھا حاضر من فضل ربی نیرہ فضل فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے اسی گاز لمبا اسی گاز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِیرًا نیرہ فضل تھا ان پر تو فضل کبیر ہے ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا تو فرما جن پر فضل کبیر ہو ایک نہیں اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں کراماتِ اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں بڑے غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات چھایا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیو کھلائیں گے سیو کا موسم ہی نہیں تھا تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تنانا تو ہو لے اب سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تنانا تو ہو لے تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے دو سیب عطا فرمائے تو وہاں جملہ ہے حضور غوثِ آدم کا فرمانے لگے اگر اللہ حضرتِ مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں ولی ہے نا وہ نبی تو نہیں نا عورت نبی نہیں ہو سکتی فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھالے دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں فرمایا اب نہ دو سیب آئے تھے تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں ایک سیب تھا نا تو حضور غوثِ آدم نے ایک سیب مجھے دیا ایک میں نے کھایا تو ایک غوث پاک کھانے لگے کہتے ہوں میں نے وہ موہ میں رکھا ذرا ترش تھا تو میرے چیرے کا وہ رنگ دیکھ ناصر دیکھ کے کہ تلخی ماں سوچ تو غوثِ آدم کھانے لگے میرے والا کھا ایک انہوں نے کارڈ کے ٹکڑا دیا کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں کی غیب سے تو آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوہ ہے تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا تنبیہ بھی کر دی فرمائے ہاتھ ظالم کے لگے ہیں اس لئے ترش ہو گیا سیانہ بان ایک نہیں بیسیوں درجنوں لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے ہیں پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے ہیں کرامتِ اولیاء کے معاملے میں بلکل اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیسل القلوب اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جسوس ہے چلو یہ مشکل بات ہے میں نہیں چھیڑتا لیکن جو تیرے ہاں وہ جسوسی کرتا ہے پر کرتا ہے تیرے دل کی وہ تیرے دل کا جسوس ہوتا ہے ولی اور اس پر حضور کی حدیث ہے فرمائے اس کی فراست قلبی سے دار یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے دار اس کی فراست قلبی سے اللہ توفیق عطا فرمائے اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ آصف بن برخیہ حضرت سلمان کے وزیر تھے وہ آئی ملکہ بلکیس اور جب وہ آئی نہ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلمان بیٹھیں اور جو راستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے تو حضرت سلمان کیا لگے چلتی آ نیچے کچھ بھی نہیں اس نے پیر رکھا نیچے مچھلیاں بھی تہرتی جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام آج بھی اللہ نے توفیق دیا لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں لیکن اس کے موجد اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلمان ہے اللہ کی دیئے ہوئی توفیق سے تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑا تو پھر اس کا نکاہ بھی حضرت سلمان سے ہوا یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا